ایدینا و مولانا ابل کاسم محمد و آلہ تیبین اتو اہرین الماسمین المزمومین و لانت اللہ علیہ آدائهم اجمعی اما بادو فقد کالا سبحانہو تعالی فی اکلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و قلی ملو فسیر اللہ امالکم و رسوله والمومن صدق اللہ علی العزید صلوات بر محمد صلوات بر محمد صلوات بر محمد عزیزان و قرآن کے برمائے جناب دسامن سورہ مبارکہ توبہ دی گیار میں پاردی قائط مجیدہ پہلا حصہ پر اندر شرف آسو کیتا اس آیت پاک جلو دا اللہ شریع کے شاد فرمارا و قلی ملو فسیر اللہ امالکم اے میرے حبیب محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم دین پر عمل کرو اللہ تمہارے عمال کو دیکھے گا میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم دین کے عامل ہو جاؤ دین پر عمل کرو یہ ہمارا حکم ہے کہ تم دین پر عمل کرو عمل کرنا تمہارا کام ہے فسیر اللہ امالکم اللہ تمہارے عمال کو دیکھے گا اس آیت مجیدہ تے زیادہ بیس دے ضرورت نہیں اس واسطے کے اکثریت مجمع سادہ اپنا ہے مسلمانہ دے مومنہ دے کوئی مسلمان ایسا نہیں جدا عمل دے کرن تے یقین نہ رکھ دا یا اللہ دے ویکھن تے اعتبار نہ کر دا پوری دنیا دے مسلمان اگاہ ہیں کہ عمل کرنا صدح حق ہے صادت واجب ہے اور اللہ صدح امال نو بیکھ رہے اللہ کیسے بیکھ رہے اس سوچن تے ضرورت نہیں اگر کوئی بندہ سوچے گا تو گمراہ ہو جائے گا کہ اللہ کیسے بیکھ رہے اس واسطے یہ بڑی عجیب گل بن جائے گی کہ یہ بیکھن واسطے اکھاں چاہیے دیا اکھاں واسطے چیرہ چاہیے دیا چیرے واسطے جسم چاہیے دیا اور جرا جسم رکھے ہو اللہ نہیں جرا چیرہ تیا کھاں رکھے ہو اللہ نہیں کیونکہ وہ بے مثل اور بے مثال ہے اس واسطے سوچن تے ضرورت نہیں کہ اللہ کیسے بیکھ رہے ہیں بس اعتبار ہی کرنا ہے کہ اللہ بیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ رمضان گزرے ہے پوری دنیا نے اعتبار ہے کہ اللہ بیکھ رہے ہیں جرا روزہ دار ہے کلہ بھی ہویا تو شیخہ دی کوئی نہیں روزہ دار کلہ بھی ہویا ہے کوئی بندہ قریب بھی نہیں لیکن کوئی چیز استعمال اس واسطے نہیں کی تھی کہ انہوں یقین ہے کوئی بھی نہیں بیکھ رہا لیکن اللہ بیکھ رہا ہے یہ دہ مطلب ہے تازہ تازہ پریکٹس کیتی ہے اللہ تے بیکھن دی کہ اللہ سردے عمال میرے ہو رہے ہیں سوچنا نہیں ہے کیمیں بیکھ رہے ہیں کیمیں بیکھ رہے ہیں سوچنا نہیں جی ری شاہ سوچنے تے پابندی لندھی یہ ادھاناں قرآن اعتبار کرنا ہے کہ اللہ بیکھ رہا ہے میرا خیالے دیازہ بیعث نہ کریے اللہ بیکھ رہا ہے ساڑھے عمالوں بیخ رہے ہیں آئی مجلس پاک ہو رہی ہے انہوں بھی اللہ بیخ رہے ہیں نہیں بیخ رہے ہیں بہت شکریہ بیخ رہے ہیں کس نہ بیخ رہے ہیں ضروری نہیں سنو سوچنا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بیخ رہے ہیں یہ دا مطلب قرآن تے بیخن تے یقین رکھنا ہے سوچنا نہیں ثابت ہو گیا کہ کوئی اگر اللہ قرآن چیز نہیں ہے جنہیں سوچنی ہیں نہیں صرف مننی ہیں سوچنی ہے ضرورت نہیں کہ اللہ کیسے بیخ رہے ہیں بہرحال اللہ بیخ رہے ہیں اس واسطے کے قرآن لا رہب ہے تو لا رہب کتاب کہہ رہی ہے کہ وہ بیخ رہے ہیں کبھی ہے اگر اتھے آیت رکجن دی تو موضوع بھی اتھے کلوز دی مجلس بھی اتھے موکجن ہی تھی لیکن سوکہ آیت اگر جاری یہ میں نوگے بھی پڑھنا پہنے اللہ اوئی اللہ جنہ اس قرآن دی اسے آیت بھی ہوئے پارا بھی ہوئے رکوع بھی ہوئے لفظ بھی ہوئے اوئی خالق فرما رہے ہیں بندے اگلی گلدہ حوصلہ کرنے کے تو فیرے ہیں اللہ دے بیکھنے سارے بندے ہاں کیتے ہیں کہ اللہ اس محفل نو بیکھ رہے ہیں جت سے کوئی بندہ عمل کر رہے ہیں اللہ او دے امال نو بیکھ رہے ہیں میرا قرآن تے دوے ہتھنے اس سے آیت چلہ فرما رہے ہیں وَرْرَسُولُهُ اور دوسرا میرا رسول دیکھ رہا سبحانہ اللہ بیکھ رہے ہیں سارے امال نو بر رسول ہوں اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور دیکھے گا مزارے وے دیکھتا ہے اور دیکھے گا یہ دا مطلب ہے اللہ سارے امال نو بیکھ رہے ہیں اے کی جی گاؤں دا نا کی ویروہ ویروہ والدی اس مجلس نو اللہ بیکھ رہے ہیں جیسے بندہ نو شاکر وہ آتے کرنا کرے ممکن ہی نہیں بچے بھی مانے گئے ہیں کہ مجلس پاک نو اللہ بیکھ رہے ہیں جیسے قرآن چلکھے ہیں نا اللہ بیکھ رہے ہیں اسے قرآن دی اسے آیت چلکھے ہیں وَرَسُولُهُ اور اس اللہ کا رسول دیکھتا ہے یہ دا مطلب ہے بندے ہونو بھی نہ سوچن کہ محمد کے میں بیندہ ہیں ہونو بھی بندے ماننی جان کہ دا رسول بھی بیکھ رہے ہیں جیڑے بندے نو اندروں گئے ہیں بچے نو گئے ہیں موسکتے ہیں بڑیاں نہیں کہ اللہ دا ملاد بھی نہیں ہوئے اللہ دا وصال بھی نہیں ہوئے نا اللہ بھی کدرے بلاد تو ہی ہے تا نا اللہ بھی کدرے کبر رسول پاک دا ملاد بھی ہوئے تو کبر بھی موجود ہے آخر سوچ بندے نو آسکت سوچن آخر بندے نو آسکت اس کے لئے اللہ دے متعلق دے بندہ نہیں سوچتا سبحان اللہ کہ اللہ بے مثل بھی ہے اور بے مثال بھی ہے وہ دے متعلق دے بندہ نہیں سوچتا اوہ اللہ جو ہے یہ سوچا سکتے بندے نوں کے حضور دا پہلے ملاد ہویا ہے پھر تریٹ سال انہا ظاہری زندگی گزاری ہے پھر اس دنیا تو گیا ہے نہیں پھر حضرت علی نے کفن میں کیتا ہے پھر دفن میں کیتا ہے اور دفن میں ہو چکا ہے رسول تھے قبر پاک دے اندر نے روزتی سی جاننے ہیں جاکو تھے سلام کر کے انہاں وہ قبر دے وچوں کے میں بے رہے یہ ذہن سوچ سکتا میرا خیال ہے پہلی تو میں ایک ہل کرانگا پھر یہ بھی سوچن دی لوڑ نہیں کہ وہ قبر دے وچوں کے میں بندے نہیں جنہیں اے سوچن دی لوڑ نہیں کہ اللہ کیسے بندہ ہے قرآن تو یہ تبار کیتا ہے نا جس قرآن تے اتبار کر کے بندیاں نہیں سوچیا کہ اللہ کیسے بندہ ہے اوہی قرآن کہہ رہے ہیں محمد بندہ ہے یہ تو بڑی بری گار اتبار نہ ہوئے اسے قرآن تے یقین کر کے من جاؤ کہ جس طرح اللہ بے خرے ہے اللہ دی دیتی قوت نہ مصطفیٰ بے خرے ہے گھے گی قبر دے اندر واری گل یا حضور دے وفات واری گل ادھے تمہیں ایک دلیل ارز کر دینا حضور دے ملاد تو ایک مہینہ پہلے ابراہ نے کوشش کی تھی کہ میں ہاتھی پیج کے کعب اٹھا دیا خالق نے ابابیل پیجے ابابیلہ نے کنکر سٹے ہاتھی سارے مر گئے ایک مہینے بعد حضور دی ولادت ہوئی چاریس سال بعد قرآن اتریا تے اللہ نبی رو پچھا فعالا ربوں کا بے صحاب الفیل اے میرے محمد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اب میں جلدی کر گیا میں فیرز کر دیا میں جلدی کر گیا حضور دا ملاد ہوئے اس واقعے تو ایک مہینہ بعد چاریس سال بعد قرآن دا نزول ہوئے چاریس سال بعد قرآن اتریا اللہ نے انداز بڑا جیب بنایا اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کیا کیا تھا ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا آپ نے نہیں دیکھا نہیں میں سمجھا رہے سکے کھڑاو بیٹھو کھڑاو کھڑاو ٹھیک تے نو پتا ہے نا جو دو ہندوے تھو گئے سنتاریج گل دیس ہوگا جاگے اESTرا میں گل نہیں کیتے وہ صرف تانو وقت آیا ہے گن جناب تک پہنچائی ہے تو اسی کیوں اصئے ہو میں کیتا تھے سوال ہو دیتے میں موتر مجبعوں نے پوچھنا ہوں پہ سوال میں بچے تین کیتا ہے تو اسی کیوں اصئے ہو میں پتا ہے تو انو میں پتا ہے تو انو پتا ہے پہ اے عدو ہے ہی نہیں سی اے رہتے ہو سوال کیوں کرنے اے عدو ہے ہی نہیں سی کیا بات ہے یہ انیس سو سنتاریچی بچہ ہے ہی نہیں سی یہ دیتے سوال کیوں کرنا کیا تُو نے نہیں دیکھا کیا تُو نے نہیں دیکھا جب ہندو گئے تھے یہ سوالوں دیتے تکیتہ ہی نہیں جاندہ جڑا موقع تے موجود نہ ہوئے ہاتھیاں تے صدق جامان ہاتھیاں تے پتھر برسائے نے ابابیلہ نے حضور دا ملاد جے ہوئے ہی نہیں حضور دنیا تے آئے ہی نہیں کہ اللہ فرمارے عالم ترہ کیسا میرے محمد کے آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ یہ دا مطلب ہے میرے نبی بیکھے ہیں گسا نہ کرنا اور سوچنا بھی مت جناب ولادت تو پہلے بیکھ سکتا ہے اور موت و بعد کیوں نہیں بیکھ سکتا ہے سلام آباد رب جناب بیکھ رہے ہیں اللہ بیکھ رہے ہیں اللہ ساڑے عمال لوں بیکھ رہے ہیں رسول پاک بھی بیکھ رہے ہیں آئے تجھے رکی نہیں حجر بیکھن والے اور بھی آئے ہیں اللہ بھی بیکھ رہے ہیں حسد کے جامعہ رسول پاک بھی بیکھ رہے ہیں آ قرآن خالق فرمدہ پر رسول ہو اور اس کا رسول تمہارے عمال کو دیکھے گا والمومنون اور خاص ایمان والے ہیں مومنون نہیں المومنون بیت میں نہ گھر البیت میں نہ خاص گھر مسجد میں نہ مسجد المسجد میں نہ خاص مسجد امام میں نہ امام الامام میں نہ خاص امام الام استغراق دی آئے گی شاہ مقصود ہو جائے گی خالق فرمدہ المومنون مومن عمل کریں گے المومنون دیکھیں گے اذا مطلب اللہ تے رسول تو علاوہ بھی کوئی جماعت ہے سار اٹھاؤ جڑیے سے امام زہدنو بیکھ رہی ہے اللہ تے رسول دے بیکھن چی فرقے اللہ صرف عمل ویند ہے آپ نہیں کردہ اللہ صرف عمل اللہ پاک صرف عمل ویند ہے آپ عمل کوئی نہیں کردہ اسی نماز پڑھنے ہو ویند ہے آپ نہیں پڑھدہ اسی روزہ رکھنے ہو ویند ہے آپ نہیں رکھدہ اسی تواف کرنے ہو ویند ہے آپ نہیں کردہ میرے نبی دے دو کم نے صرف عمل ویکھنے نہیں حضور دا کامے پہ عمل پہلے کرنا ہوئی ہے تے نال دے دا عمل ویکھنا ہوئی ہے اے فرقے عام بشر وجتے نبی ہے اسی نال دے دے عمل دا تیان رکھیے سار دا اپنا نہیں رہی دا نبی نہ رکھے ہو دا اپنا نہیں ہو دا تو ساں توجہ فرمائی میں اہل سنت والجماعت دوستان دیکھ جنازے شامل ہویا تو میں اللہ اکبر کہا کہ ہنج کھلو گیا چونکہ اصلا ہاتھ کھول کے نماز جنازہ پڑھنے ہیں نماز بھی واجب ہوتا کھول کے پڑھنے ہیں تو انہوں پتہ سارے شیعہ سا اہل سنت والجماعت دوستان کے پڑھنے ہیں نال میرے بندہ کھڑا سی میں بچوں کللہ ہی آنجی کھلو گیا کھلونا سے ماہو سنے سی جو نہیں میں کھلونا سی وہ ایڈا بندہ اہل سنت میرے نال سی انہوں شک پہ گیا پھر بندہ کوئی یا پاگلے تو یہاں نماز جنازہ ہی پہلی باری پڑھنے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں پہ نماز کمیں پڑھنے ہیں وہ میں آج کھلونا سا وہ میرے نال کھلونا سا میں مبالغہ نہیں کر رہا سامنے قرآن بنا کے گل نہیں کر رہا وہ آج میں کھلونا سا انہوں خیال آیا کہ مسکین جاہل ہیں تو انہوں دچھڑی یہ پہ نماز جنازہ کمیں پڑھنے ہیں وہ میرے آت پھڑ کر نہیں دو میں پھر چھڑ دیتا کیڑا کھل لگ گیا اسی چھڑ دیتا وہ پھر پھڑ کر رہی تھا چنگا پھر کوٹ کے رکھا میں پھر چھڑ دیتا وہ پھر پھڑ کر رہی تھا جنازہ تے نا کوئی ٹیم ہی لگ دا ہے دو ٹھائی ترہ منٹ چار منٹ جنازہ ہو جاند اوہ ساری دنیا جنازہ پڑھ دی رہی تھے اسی ایک دوجہ دا صدہ کر دے رہے اوہ میرا آنچ کر رہے تھا میں چھڑ دے ہاں جنہوں مولین صاحب نے آ کریا سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ پھر میں نے وہاں دے تو کی کر دے تھا میں کہا میں نے اپنا پڑھ دے ہاں تو کی کر دے کہا لگا تو کی میں پڑھ دے تھا میں میں جنہوں پڑھ دے ہاں تو اللہ دے بندے ہاں نا آپ پڑھئی ہے تو ناو نماز جنازہ میں نے پڑھن دیتی ہے اے دا مطلب ہے نال دے بندے تے تیان ہو گئے تے اپنا میں نہیں ہندہ خار اٹھاؤ میرے نال نال دے بندے تے تیان رکھیے تے اپنی میں اے دا مطلب ہے ہر بندے دا حق بندہ وہ اپنا تیان رکھے اے زمانے میں چھوڑی وقت لوکان دا بڑھے ہیں پھر او دا تیان ہے اپنے دے کسے دا تیان ہے ہی نہیں میرے مولا فرماند نے جس کے اپنے نقص کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا تیان اپنے دے رکھنا چاہی دا بہتا لوکان دے نہیں اسی لوگاں تے تیان رکھیے ساڑا اپنے عمل نہیں رہی دا مصطفیٰ اس منزل تے فائز نے کہ اپنا میں عمل کر دینے نال دے دے عمل تے تیان میں رکھ دینے میرے دوے حد قرآن تے اے حدیث پاک متفق کے حضور نماز پڑھا رہا تھا پچھے منافق نے شرارت کی تھی نبی نماز تو بعد ان پچھے توں کی کردہ سیں اسے کہ یار سولت تو اڈا موت یا ادھر سی آپ کو کیسے نے بتایا کہ میں کیا کر رہا تھا نبی فرما دے نے دکھ یہ ہے کہ تم نے مجھے اپنے جیسا سمجھ لیا حضور فرما دے نے یاد رکھو نبی جتنا آگے دیکھتا ہے اتنا پیچھے بھی دیکھتا ہے اے دا مطلب اللہ دے ویکھنج مصطفیٰ دے ویکھنج اللہ صرف ویندہ ہے میرا نبی خود بھی عمل کر دینے پی لوگاں دے عمل دے تیاں بھی رکھ دیں موجناب اللہ تے رسول تہ باد ایک جماعت تیان رکھنوالے ہاں دی جنا نیرا اپنا عمل نہیں کر دے لوگاں دے عمل دے تیاں بھی رکھ دیں اور میں اس جماعت دے فیلی فردہ سن لگا مجلے سے تھی اس موضوع طرح مکمل کرنی ہے دا رسول بخ رہے ہیں وہ جماعت کری یہ نبی تو بعد جنیس ساڑے عمال نو بخ رہی ہے وہ دے پہلی فردہ سنا سارے سے انچاجن گے اے دوں جلدی میں نہیں کر سکتا اپنے موضوع بچ آون واسط ہے اگر حضرت علی علیہ السلام دا تیان صرف اپنی نماز تے اندہ تے سوالی واپس چلا جا کیا بات ہے مولا تو انو آبادو شاد رکھے حضرت علی تے نماز پڑھ رہنے آپ نے سبحانہم بہت شکریہ جنات حضرت علی نماز پڑھ رہنے آپ نے آن عمدللہ اے او آیت مجید ہے جی تفسیر واسطے میں مکہ شریف چھوں کتاب منگوائی نہیں خرید دی مکہ ہوں آپ آپ جو خرید دی اٹھے کتاب او بکھ دیئے جو اہل حدیث مسلک دے بندے لکھ دیں او ہی ترجمہ کر دیں او نے ہی لکھیئے اہل حدیثان دی کتابیں سنی شیئے تک گئی متفق سن اہل حدیث بھی متفق ہوئے ہیں میں ستو بات انتہائی خوشی ہوئی ہے انہا لکھیا کہ اے حالت رکو ویچ حضرت علی نے سوالی دا سوال سن کے ہاتھ پچھے ودایا ہے اے دا سوال دے اے پہ اہل حدیثان لکھیا ہے اے بہتا سوال دے نا تو شیئات پہلے جی متفق نے اہل سنت بھی حضرت علی دی ولائے تے متفق نے الحمدللہ اہل حدیث لکھ دے نے کہ حضرت علی نے ہاتھ پچھے ودایا اے ایسا عمل نو صحابہ نے وکھیا مسجد صحابہ کے حضرت رسول خدا نے دسیا کہ یا رسول اللہ کسے بندے دی نماز اینج بھی ہو جن دی وہ نماز پڑھ دا ہوئے حالت رکو گا چھو ہوئے پچھو بندہ سوال کرے وہ بندہ گوڑنے تو آچو کے پچھے کرے وہ بندہ ہو دی انگوٹھی لائے آپ لائیے تے سوکھی لائے جن دی بولو یا را آپ لائیے تے سوکھی عملہ لائے نا اے توان کو بندہ دوجہ لائے اوکھی لائنی نا کیونکہ میں نے ایسا سات بھی آئے رہے میں انگوٹھی نا کاٹوات کر رہے ہیں آئدھر ادھر کر رہے ہیں جنہوں کو دوسرا لائے گا کوئی زیادہ دیر بھی لگے گی ٹھیک ہے نا جی اس انگوٹھی لائیے بندے نے تو لا کے ٹر گیا وہ لائے کے ٹر گیا انگوٹھی تے حضرت علی نے اے صحابی پہ نبی پاہ اندس دن حضرت علی نے فیر اتھو آتے چونکہ گوڑنے ترکھے آتے اوہی نماز جیڑی نماز دی نیت کیتے ہیں اوہی نماز پڑھ دے رہے ہیں اوہی پوری کیتے ہیں اس عصرہ کسے بندے دی نماز ہو جاندی ہے حضرت علی نے پہلا سوال صحابت کیتا ہے ایسا کیا کس نے ہے ایسا ایسا نبی نے پوچھے آپ یہ کس کیتا ہے وہنے بندے میں نے پوچھن گئے پہ تُو تے ان صحابت کیتا ہے پہ نبی قبر دے اندر ایسا مجلس دائروں والوں جیڑا قبر دے اندروں ایسا مجلس دے ویخ رہے ہیں انہوں نے سی پتہ ایسا کس نے کیا ہے بھولو سرکار بندے سرنبی سامل لو لیکن حضرت دا مطلب ایسی کہ ساریاں بندیاں دے موچوں اوڈا نہ نکلیں جیسے مرد نے ایک کام کیتا ہے ساریاں صحابت دے موچوں ایک دم نکلیا علی ابن عبی طالب ایک کام مسا کر دیاں دیکھیا علی ابن عبی طالب میں مبالغہ ایک لفظ قدی نہیں کیتا تو نہ تفسیر برائے کیتی جبیہ علمات متفقے وہ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ نے فرمایا پھر نماز میری نہیں میں بھی اللہ بھی پڑھنا علی بھی اللہ بھی پڑھ رہا سی میں اللہ کو پوچھ کے دسنا اس سرح تیری نماز ہو جن دی ہے جو علی پڑھ رہی ہے اہل حدیث حال میں دین نے کتاب لکھی ہے قرآن تھے میرا ہاتھ تھے وہ کتاب نار لیکن یہ اعتبار ہی دعا سکنا اعتبار کر جنا با وضو کھڑا وہ لکھ دینے جدو اللہ دے رسول نے اللہ کو پوچھے آ کہ ان جبھی بندیاں دی نماز ہو جن دی ہے او دو اے آئیت آئیے انما ولیکم اللہ ورسولہو واللزین آمن اللزین یقیمون السلاتہ ویوتون الزکاة وہم راکعون ایسے کام یا اللہ کرتا ہے یا اس کا رسول کرتا ہے یا وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں ہم نے غلایت ادا کر دی ہیں تمہارا اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور تیسرے وہ بندے جو رکو بھی کرتے جاتے ہیں اور زکاةیں بھی دیتے جاتے ہیں ادا مطلب اللہ ولی ہے رسول اللہ ولی نے کہ حضرت علی اللہ دے ولی نے الحمدللہ شیعہ سنیت اہل حدیث متفق نے حضرت علی اللہ دے ولی نے بولو یہ اللہ جڑا وند ہے بندے ان تر تیان رکھ دے یہ جڑا تیان رکھ دے نا وہ دی وجہ ولایت ہے کیا بات ہے جڑا رسول لوگ ہاں تے نظر رکھ دے نا دی وجہ بھی ولایت ہے رسول پاک ولی نے اے بڑی مصیبت ہے بندے ان داتا صاحب lum ولی من چڑے ہیں تہک کہEu سے بندے نا واقعی نا نبی بھی ولی نے وہ بندے سمجھا نہیں کہہ دیں نبوت دی تو اہین تہ نہیں کہ بندہ رسول پاک نے واکھے ہو ولی نے بڑا دکھ دی گر لے بندہ روڑ چھڑے آئے اس لفظ ولایت جدیل گونگا منڈا جم پہ آنا اس بھی آکے ساڑیل ولی ہو پہ آئے حالانکہ گونگے ولی نہیں ہوں دے وہ معذورے ولی نہیں وہ جنا بچہ پیدا ہوئے ہیں ساڑیل میرے گونگا وہ معذور ہو سکتا ہے ولی نہیں گونگے ولی نہیں ہوں دے ولی بولن تنہج البلاغہ بن دی سار اٹھاؤ میرے نار ولی ہیں دیکھ انہوں نے میں پہلا ولائے دے لفظ نو ڈسکس کرنا ایک دو منٹے چھے پورے قرآن اچھا نبی ہونا بڑی گرل نہیں بولو رسول ہونا امام ہونا بڑی گرل ہے اس دنیا تے نبی بھی گزرے نے رسول بھی گزرے نے تے امام بھی گزرے نبی دا میں خبر دینے والا رسول دا میں پیغام پہنچانے والا امام دا میں آگے ہونے والا اس سارے لفظ بڑے خوبصورت نے اللہ دی کائنات اچھا کوئی عالم دین ثابت نہیں کر سکتا پورے قرآن اچھا اللہ کے ذریعے بندیان واقع ہوئے میں تو اڈا نبی ہیں کیا بات ہے اللہ فرمایا ہوئے میں تو اڈا رسول ہیں یا اللہ فرمایا ہوئے میں تو اڈا امام ہیں کیا اللہ نے فرمایا انما ولیوں کو مولا میں تو اڈا یہ دا مطلب ہے ولی اللہ دی کبریائی نار بھی فیٹ ٹاؤں کیا بات ہے خدا دی قسم ولی ہونا کچھ چھوٹی بات ہے اللہ فرمایا میں ولی ہیں اے ولی آندے کنوں نے ولی کم دو کر دے جیسے ان چاہ گیا تھے اللہ بھی ولی ہے میرا رسول بھی ولی ہے اور حضرت علی بھی ولی نے علی دی پاک تے نیک اولاد مہدی تک ولائت دا درجہ رکھ دے لیں حضیظہ نے گرامی قدر اے ولائت ہے کیا انہوں میں سمجھا کے چھڑنا ہے تو سمجھا اس بال میں بھی چھڑنا ہے جنہا میں اٹھایا سی باقی تساری سے آنے بیٹھے ہونا ولایت ہے کیا ولی دو کم کر دے اکتے جیدہ او ولی ہے انہوں خرچ دن دے توجہ رکھنا اے ولی دا کم میں پہ جیدہ او ولی ہے او دا خرچ دن دے او دی زندگی واسطے انہوں رزق دن دے دوسرا پھر جیدہ او ولی ہے او دا تیان رکھ دے اے دو گلہ نے ولی دیاں ایک کو خرچ دن دے دو جیدہ او تیان رکھ دے اے ہن تو بچہ ذرا وڑ دے پیسے کدے کل لینا ہے پیسے کدے کل لینا ہے اب بے کو اب بے نو اللہ سمجھنا ہے نہیں اے آنہ گل کرے سیانہ کیاس کرے میں ساری مجلس دو آرے ہیں بچہ کو پوچھتے پڑھ جائیں میں نو کیا ہوں دا جی اے دو جا بچہ بولے اس دو سوالہ سے زواب دیتے ہیں تو ساں توجہ فرمائی تے مجلس دیکھو کہ میں مکمل ہوں دی انہوں نے پوچھتے ہیں پیسے کدے کل لینا ہے کدے کل مانگنا ہے وہ ساں کہا اب بے کلو اے ٹھیک کر دا ہے کہ غلط کر دا ٹھیک کر دا ہے انہوں نے دو جا سوال کیتا ہے کیا بات ہے بچہ ہے انہیں سوچا تو بغیر جواب دیتا ہے تو صحیح دیتا ہے میں کہا اب بے کلو جنہوں پیسے مانگنا ہے انہوں وہ اللہ سمجھنا ہے ہاں ساں کہا نہیں لے بھائی جیڑا مولوی آندہ ہے علاوہ کسے کلو مانگے ہو مشرک ہے اب مشرک تے پھڑ لیا آکے آ پھڑ کر تا یہ اب بے کلو پیسے مانگ دا ہی کیا بات ہے اللہ بھی انہوں نہیں ماندہ اللہ تے غیر کلو مانگ دا نا اب باجڑ ہے وہ اب بے اللہ تے نہیں نا اللہ تے غیر ہے تجرا غیر اللہ کلو مدد مانگے ہو مشرک ہے ایک تے پھڑ ساں تے اگو تیرے کرونا تیرے منڈا ہی بھڑا دیا گا جیڑے سارا دن مولوی تے کلو پیسے مانگ دے نہیں اے بچہ بھی مشرک نہیں تے مولوی دے بچے بھی مشرک نہیں تے میرے بچے بھی مشرک نہیں تے تو آڑے بچے بھی مشرک نہیں کیونکہ اے اب بے نوں اللہ سمجھ کے نہیں مانگ دے اپنا ولی سمجھ کے نہیں کیا بات ہے مولوی تو انہوں آباد رکھے اے جیڑے بچے نوجوان بیٹھے ہونا میں تو اڑا نو گل کر لگا جنہیں غیر شادی شدہ میں نظر آ رہا جنہیں دی شادی ہو گئی ہے وہ سمجھ دے رہے والایتنوں وہ والایتنوں سمجھ دے رہے والایتنوں جنہیں دی شادی نہیں ہوئی صدقہ جامعہ میں سمجھنا والایتنوں وہ بندہ بھی نہیں سمجھ دا جنہیں شادی شدہ ہے اس واسطے کے ساری زندگی بندے دی یارانچ گزر دی وہاں دے نیڑے بھی یار بڑے بڑے جنہیں وہاں دے نیڑے تے بڑے یار ہوں دے نہیں وہاں ہمیں ٹافیاں چھوارے کھانو واسطے خرچ ولی نے کرنا ہوں دا ہے تو سا گاور نہیں فرمایا تینٹہ دے پیسے دے وے تے ولی دے گا رہے نو پیسے دے وے تے ولی گوشت بڑا کرے تے پہنے چھوڑتا ولی وہ ولی دی لوڑ کر دو پہن دی اے یار بتھے رہے اندھے لڑیاں مارن واسطے کہ جمالو پان کھا کے سارے گیاں نے کپڑے پرشڑنے تجڑے بڑے جا کے انہاں سوفہ رکھیا انہاں ایک سوفہ کر دیا رکھیا اندھے دولے واسطے خدا دی کا سمچائی داتے ہوئے کہ جنہاں خرچ کیتا ہو سوفے تے بہن اے یار جے واری ہو اندھے ولیاں دی تے یار کہا دے رہے تو ساکت ہی توہ جو فرمائی ہوگے چلو کوئی گھر نہیں چلو شادی شدہ تو ساو میربانی کرنی ہے تے بچے انہوں گل سمجھانے ہاں ایدھر بھی یار تے ایدھر بھی یار سوفے تے یار بیٹھے اندھے نے میں پھپڑ پاوے ہاں تے اڑے بیکھے نے چاچے میں ڈنگیاں کرسیاں تے بیٹھے بیکھے نے ابا مسکین تھائیلا لے کے او تے اڑے ہاں منجید پاوے تے بیکھے ہیں تے یار پھٹ کے بیٹھے نے اے کون نے یار نے اے گزارا یاران اور اندھا رہن دے او دوں تک جدوں تک نکاہ واسطے مولوی نہیں ہوں دا جی میں ہی اتھو مولوی نکل دا ہے پھر جیڑا منو سوا دا ہوں دا کھوڑے تو ہنو آوے کے نا او دو انہ یاران کوئی بزرگ اٹھ کے آن دا ہے اٹھو بھائی بچے او کسے بندے نو بیند کیا بات ہے ملک والا آلے ہو جس ہوتا کہ شباہ شریف وزیر اللہ ہے اٹھو تک میری پنجابی لوگا انہوں سمجھنے چاہیے دی آخر میں ہی پنجابی ہوں تو اسی بھی پنجابی ہو اٹھو بچے ہو کسے بندے نو بیند دے ہو کیا بات ہے یاری دی کاروارے بندہ میری بس ہمیں دے اٹھو کسے بندے نو بیند دے ہو پھر او اٹھائے جان دے نہیں یار اٹھائے نہیں جان دے او پھر جارے آپ ہی اٹھ پہنے دے بلکہ ولی نو بے کے آپ نکاہ اور لگا آ چاہ چاہیے تو ہی آجو ولی اٹھائے جان دے نہیں یار اٹھائے جان دے نہیں ولی بٹھائے جان دے نہیں کیونکہ اصل نکاہ ہے اصل تو نکاہ ہے اصل کام چھے دو آئے گا وہ دو سیار سائیڈ تے ہون گے ولی بین گے اجازت نکاہ دی یارہ کڑوں نہیں لئی دی بولو ولیاں کڑوں نہیں لئی دی ہیں آہ ہون سن رہے سو نوا باروس صاحب کو کہ حضرت محمد باکر علیہ السلام نے پلٹ کے پوچھے ہے فضا دے بیٹے کڑوں کہ اجازت ہے جنہا آپ امام ہیں انہوں کسے کو اجازت نہیں لئی دی کیلئی لوڑے لیکن امان کائنات نو میرا امام دس رہا کہ ولی ولی اندہ ہے پاہمیں معصوم ہوئے پاہمیں غیرے معصوم ہوئے کیا بات ہے جنہا ولی یہ و ولی تے ہے نا فضا دا ولی تے ہوئی سی نا ولی کھروا رہے انواندنے باقی دی زندگی یارانا گزارا ہو جندہ ہے لیکن ولیاں دی ضرورت خاص موقع تے پہن دی نکاح ہوئے تے ولی دی جازت جنازہ ہوئے تے ولی دی جازت آج بچے بیٹھے ہو اپنے پیوان کڑوں پیسے منگو ایک کال بھی جائز سی آج بھی جائز ہے اس واسطے اب بے کڑوں منگنا شرک سی اگر ابباس آب بنایا ہندہ مولا تو آنو آباد رکھے اببے آپ نہیں بنائی دے کون بناندہ اللہ ایدہ مطلب ہے اگر اببے نو ہی اللہ ولی بنائے تے او دے کڑوں ہی منگنا جائے دے او دے کڑوں ہی منگنا جائے دے جنو اللہ ولی بنائے اسی پاگر نہیں اسا یالی مدد آکھے یو دوے جنو اللہ نے بناندہ قرآن چیلان کر دیتا ایمہ نہیں اکھے آ جنو اللہ ولی بنائے او دے کڑوں مدد منگی جائے سکتی ہون میں ایک تبلیگی گل کرنے گا تو ساتھ وجہ فرمائی میں راضی ہو گیا میں نے دکھ لگ دے جیڑے بے لے پیو کڑوں پیسے بچے لگن دے تے پیو چنگا لگ دے تے جے راہ دنو پوچھے کتھے سائے او دوں گسہ لگ دے تے یہ میرے مگر چڑ گئے وہ اللہ دیا بندیا سوچے تیرا ولی ہے جدو خرچوں کر دائے تیان ہی تو اسے رکھ رہا کیا بات ہے میں قرآن دے جیلیائیت پڑی یہ بچوں نے نکلے برنہ میرا سارا موضوع ضائع ہو جائے گا ولی انہوں اندر جیلیت تیان رکھے میں چھوٹے ولی دیگر سنا رہے ہیں تاکہ بچے سمجھن الف انار تے بے بکری اے ایم اے چھ کوئی نہیں یار بی اے تے ایم اے چھ ہے کتھر الف انار تے بے بکری یہ پہلی جماعت دے قائدے تے میں تھلے جو شروع آیا الف انار تے بے بکری توں تاکہ ایم اے تک جناب نو لے جا قرآن دے قسم اپنے ابے دی ولائے تے الف انار بے بکری اسلام دی پی اچ ڈی ولائے تے علی کیا بات ہے میں بہت چھوٹی ولائے تے گالی شروع کیتی ہے اس بچے آکھے میں ابو کو منگنا تے ابو نو اللہ بے نہیں سمجھ دا یہ دا مطلب ولی سمجھ کے منگ دے اس بچے نو منگن دی آدھ تے اپنے ابے کھوڑ انہوں منگنا چاہی دا کیونکہ ایدہ حق اللہ ایدہ ابے نو ایدہ ولی بنائے تے جے شام نو ابا پوچھے پی انہوں نے کتے چلے تے ابے نو پیڑا ویکھے پی تے میرے مگر ہی چڑ گئے ایدہ نو خرچو دیندہ تیرا تیانوی تو اسے رکھنے ایدہ مطلب ہے جیڑا خرچ کرے گا او ہی تیان رکھے گا اس سے گلتو میں نو دکھ لگ دا جدو ہر بس دے پیچھے لکھے آندہ کار دے ماں کی دعا جنت کی ہوا چلو کسے ویگن تے لکھ شڑو پیاؤ کی بد دعا دوزر کی ہوا یہ ماں دعا دیندی ہیں تیسی بد دعا دینے ماشاءاللہ بولو تو صحیح بچے بھئی تھے نوجوان میں جن نے ٹرک بسان ویکھی ہے مگر لکھے آئے یہ سب میری کیا بات پڑھے آتو سمجھے یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے اسانتے قدی تو انہوں دعا نہیں نا دیتی بسم اللہ وہو اے نوجوانوں اسی بد دعا ماں دینے واسدے بیٹھے ہیں ساڑی اہمیتی گواہ شڑی جہا کھنی جرین دیتا تی پھر نبی دی حدیث ایک بندے نے سنائی میں انہوں کہنے لگا نہیں گر لے نہیں حضور انہوں کیسے پوچھے ایسی میرے تے کدہ زیادہ حق کے نبی نے فرمایا ماں دا پھر فرمایا ماں دا پھر پھر ماں دا پھر اے پھر باپ دا میں چوتھے تھا تا ساڑھی واری آئی گئی سی آئی آگئی سی میں ترے بس ہاں لانگ جانتا چوتھی تے لکھ شڑھو ساڑھا نا کسے ٹیر تا بھی بندے لکھ کے راضی نہیں اے بچیاں نو امہ چنگی لگ دی ہے اب با چنگا نہیں لگ دا میرے سامنے قرآن جلے نوجوان بچیا بیٹھے ہو وہاں جڑی چھاں بڑنی ہے نا تو آڈیب تھنڈی چھاں اے نو چھاں بڑن دا موقع ہو دو ملیا جدو اسا قبول کیتی سار اٹھاؤ میرے نام اے مرد نے ولی نے قبول کیتی یہ تے تام آئیں جنو ولی قبول نہ کرے اے مامی تھنڈی چھاں نہیں سار اٹھاؤ میرے نام مامی تھنڈی چھاں اے جنو ولی قبول کرے تو ساتھ توجہ فرمائی اے اممہ چنگی کیوں لگ دی میرے علم اچھاں ساری اگر لا میرے لو بیکھ رہا اے ادھی رات انو بچہ فرم بیکھ کے آوے یا بی سی آر بیکھ کے آوے تے ماں اڈول کنڈی لاکہ انو آن دی ہاوڑی ہے انو چھوپ کے او تھو دی گزر کے میرے بچیا چھوپ کر کے اٹھا جا کے لمحہ پہ جا او ترہ پیوس ہوتا ہے پتہ ہی نہ ہو دی عادت دا ہے جے جاز گیا تو ہمیں روڑا پا دے گا اچھا او ولی روڑا پند ہے کہ تُو نیک ہے جڑی اے بانتے پردہ پا نہیں اے 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 تُساں گاور نہیں فرمایا سار اٹھاؤ میرے نام شیعہ سنی عزیزو جڑی اے بانتے پردہ پائے گی پچھتائے گی شریعت آنڈے اچھا کم نہیں کر رہی جڑی ولی تو لکا آکے اپنے نال پہ لان دیے او مٹھا مٹھا اُلو دا پتھا ولی دے خلاف ہو جائے گا نہیں تُساں گاور نہیں فرمایا جڑی اے بانتے پردہ پائے گی او چنگی لگے گی تے ولی دے خلاف ہوئے گا اٹھے آتے پتہ ہی نہ ہو دی عادت دا میرے دووے آتے قرآن تے او چنگی نہیں ہوں جڑی اے بانتے پردہ پا کے بچے انو خراب کریں چنگی یہ ہوئے جڑی لکڈے بچے انو لے آکے ولی دا موڈا آکے آکے انو اٹھ کے پہنچے کتے تھی صدقہ جامعہ عباد رہو جڑی ولی بیٹھے تُسی بھی بھولو جناگوں ولی بڑھنا تُسی بھی بھولو اے ماما فرنجی کیتا ہے خدا دی قسم پترانو سائٹ تے کر کے آکھا بچیا انو میں جاننی تُسی نکے نکے ساؤ جویں میں دین اس ظالم آلکڑے نے اے ڈی یوک نہیں میں زندگی یہ دین گزار چھڑیے میں انجدی آئی نہیں سا پچھو اس پیندے لوکانو جہ دین میں آئی سا میں وہ دین کو انجدی سا تو بندہ پچھا جہ دین آل آئی سا اوہ مسکینہ کو دوں انجدہ سی اوہی ہو دوں خیر صلح سی تمہیں بیڑا ہوتا گھر کیتا ہے آخر میں ساری زندگی یہ دین انو میں جاننے یاد رکھو جننے پڑا کر کے پترانوں ولیاں دے خلاف پٹیاں پڑایاں نے میرے دووے آتھ قرآن تے فیرہ اڑی 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 انہ پترانے ولینا جنگ کیتے سار اٹھاؤ میرے نال میں پتر پہ وان دی اکتھی پہ اندے ویکھے نے قرآن دی قسمیں نہ ماما دے سکھائے مامی اچھی ہووے جیلی آپ بھی ولائے دے تابے روے پتر نو بھی ولائے دے تابے روے رکھے کیا بات ہے مولا کونو آباد رکھے میرے شیعہ سنی دو سارے ولی تیان نہ رکھے بولو آسکولوں چھوٹیاں کون کراندھے اببہ کے اممہ اے صدقے جہاں بے ساختہ آواز نکلی نا امم ذرا کو پتر مو پہڑا بنائے تو پھر اممہ دیئے نہیں دل کر دو نو جے نو جے اسے گئی نی پہ کنجردہ کردھا انہوں جان دے سو تکینا بھی کر سو اگر نہیں دے کوئی گا نہیں میرے پترہ اے نا تو دو چار پانچ چھوٹیاں کرانیاں تے اللہ جائے تے پھر اتھے بھی بچے ادھے نال دے بیٹھے ہوں دے اتھوہ درخواستہ مہا لکھوا کے کال دی ہے بیمارے تو بیچی بیٹھے ہوں دے نے جنہیں نہیں سر جی کوئی نہیں جا بیمار ہاں پا جا پھرتا جی آخر سات تٹھ دن بعد وہ ناکھنا وہ دے کرسنا دیا جی جے سکولے نہ آیا تو میں ناکھ اٹھ دیں گا تو جی تو ناکھ کٹن دی باری ہوں دی یہ نا او دو فیر و ماں ولی دے سامنے کھلو کے ہوں دی ہے اے دے نال جایا جے تو ساتو جو نے فرمائی میں بلائے تو کہا پڑھنا اے دے نال جایا جے تو بندہ پچھے چھٹیاں توں کرائیاں نے تو نا رے جائے اے دا مطلب ماں جان دی ہے ذمہ دار بھی ہے کیا بات ہے خرچدار بھی ہے کہ تحان بھی ایسی رکھنے ولی اندہیو جرا ذمہ دار بھی ہوئے ولی اندہیو جرا تحان بھی رکھے خدا دی قسم فیر پہ ہوئی جان دے نے پھر ملدے مگر مگر پہ وان دے اگے اگے ولی ولی اندہیو جرا اگے ہوئے کیا بات ہے اے مجرم مگر ہے سکول دا مفرور مگر ہے سکول دا مفرور مگر ہے اے تسلیل پہ جان دے کہ ولی میرے نالے اور اے سکولے جانا ہوئے تے ولی دی ضرورت ہے حشرت جانا ہوئے تے ولی دی کوئی ضرورت نہیں صدقہ جاما قبلہ شاہ جی نمازان دے اسی مفرور یا روزان دے اسی مفرور حاج دے اسی مفرور زکاة نہ کدی دئی ہے نہ کدی لئی کئی بندے ایسے نے زکاة یا دینی چاہی دی تجھے نہیں دینی چاہی دی پھر لینی چاہی دی یار بولو او دو قسم دے دنیا تے بندے لینے تے یا زکاة دین والے تے یا زکاة لین والے بندے نو یا تے زکاة دینی چاہی دی تو یہ نہیں دینی تو پھر لینے چاہیے دی کئی ایسے بندے نے جنہ ساری زندگی نہ زکاعت دا کو پیسہ دیتا ہے تو نہ لے جی آکھیں دے ہو تو اکھو اسے یہ نے جوگے نہیں تو جی آکھیں لے لے ہو تو اسی یہ دے موئے تو اسی بچ کار کی لگے پھر دے ہو بندہ پوچھے کہتے گی نہیں تو کل دھو نہیں یا پھر زکاعت دے آ کرو یا لے آ کرو اے بڑی عجیب و غریب گلے مفرور آنسی روزے دے نماز دے حج دے زکاعت دے اشتہاری آنسی اٹھ ساتھ دن بچہ سکولے نا جائے تو نا کٹ کر دے قرآن دا واسطہ جی کدھی کدھی مسلح تے آیا کرو بہت 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 گیر آزریاں ہوں تو نا کٹ کر دے سار اٹھاؤ انچو بکر کرنا نا بہت جو کدھی کدھی مسلح نماز تے آجیا کرو بہت گیر آزریاں ہوں تو نا ہی کٹ کر دے جی پاس فیلتے ہونا جائے سکولے دا سل ہوئے گا حج دے نا ہی کٹ کر دے ساب کتاب ہوتا کتا دے اے دا مطلبے نے ساتھ دے تاک نا توڑ جانا پہ نا ہی کٹ کر دے کدھی کدھی ضرور اللہ اکبر آکھنا مسلح عبادت تے آجیا نا حاضری کدھی کدھی میرے کدھی کدھی دنی ویسے تے پانچے تائمیں یہ بھی میں ریت نہیں دے سکتا لیکن میں گل تاہ پہ کرنا بھی بندے اٹھ کے لے توڑ جا پچھے پچھے مجرم پچھے پچھے مجرم پچھے پچھے ولی اندہی ہوئے جڑا مجرم دا سہارا بنج کیا بات ہے خدا دیکھ سم میں ویکھے میں ٹیچر رہا میں پریمری سکول دا تجربہ ہے میرا میڈل سکول دا تجربہ ہے میرا ہائی سکول دا تجربہ ہے میں چھوٹے ہیں تو لے کے وڈے تک مجرم پڑھائے نے میرے علم میں چھے جڑا اسنا سیاہ ہوئے سکولوں مجرم اندہ ہے اگے ولی یہ تو پچھے مجرم ہے ماسٹر ویکھ دیا ساری اس مجرم نو جدے واسطے اس کال دا سوٹی نو تیل لائے آن دا اوپر کی آن دا اوئے بے جاوئے بے جاوئے بے جاوئے ہونتے نو کی آکھنے ہیں نہیں گوھر فرمایا آج کلہ ہوندہوں میں تیری کھلہ جھڑ دا ہونتی تی نو آکھوں میں ہوننا بزرگہ نو لے کے آگے ہیں ایدہ مطلب ہے کوئی بزرگ ایسے ہے نیجرے شرمندگی تو پچھا سکتے کیا بات ہے کوئی اہن ہے نا اگر سکول واسطے کوئی ولی چاہیدہ ہے تو تیرا کی حال حشر جو مو چوکتے دور جا رہی خالق فرمایا ہم ہائے بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور کسے دے نارامیوں ایمیں نہ ٹانگ کرتی ہیں اڈ جائیں گا میں دیکھے ولی دے پچھے مجرم کھلوتا پھر وہ ماسٹر اندہ ہے سامنے ہو اہاہ کہ میں نہیں کہ اے در تے ہو میں نہیں جی اگو نہیں جی ہن نہیں جی کہ اے در تے ہو جو خو دے تو مادی پیدا نہیں نے کہیں چھو دے مگر لے ہاتھ پڑ کے پچھے والی اندہ ہے اے در ہو کچھ نہیں آن دے میں اتھائی کہ جاتے جاگ رہنے ہیں انہوں نے میرا گε لے اے در ہو کچھ نہیں آن دے میں اتھائی قرآن تے میرا حد تے جنہ دی بلائے دا اللہ اعلان کیتے ہیں انہ دیے جلے تے جے تے نو مگر لاکے لے جار تے نو حشرچ کہہ سکتے نہیں در ہو کج نہیں اندازی یہ تھے آباد رو صدقے جاؤں زلی تیان رکھتا لاؤ جی لاؤ جی ہن میں اپنی مجلے سے پہنچانے چی کامیاب ہو گیا نیا پہ دینا باب وضو کھڑا حاجی بھی ہیں چودہ ماسوموں دا زوار بھی ہیں باب وضو قرآن تے میرے حد نے میرے کوئی کتاب ہے لہا دیسان دے لکھی موجود ہے رسول اللہ نے فرمایا یا علی تو میری امت میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو اولاد میں باب کی ہوتی ہے ہائے ہائے جو اولاد میں باب کی ہوتی ہے ایدہ مطلب ہے جنہ من کن تو مولاد آئے لانے نبی دا اے مطلب نہیں سی اے میرے پیر یا دا بارے سے اے میرے اونٹا دا بارے سے صرف نبی فرمایتی من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا اے سارے جان دا مولا نہیں آج نے شیعہ سنی سردر اندے پر فرانا علی نو مولا نہیں من دا حضرت نسول خدا نے سارے جانو منوایا کہ دوسری وہ جیہے تھے نبی نے سارے جانو منوایا پھر تو سارے جانو مننا چاہید ہے جیہے تو نبی نے شرط نال منوایا ہے میرے بانی کریا کرو اعلان کریا کرو مجلسان چاہید کہ آو بھئی سارے مسلمان آکے لنگر کر لو جیہے تو سیان دے ہونا مومن آکے لنگر کر لو او دو پھر جیہے اہل سنت نے اوپنا نو گسر آل ٹور جان دے بھر ٹھیک ہے کارلن جیہے مومن مسلمان آکے لنگر کرنے کی ارجے کیونکہ وہ سمجھ دیں کہ بچوں اپنے آپ میں مومن سمجھ دیں میرا ایک چاچہ روسکٹو کیا سی ساڑھے دادا سننی سنن تو انہوں نے ختم دو آیا تو چاچے سارے کٹھے ہوئے تھا وہ بھئی تھے جو لنگر شکر پکا دے کہ شیعہ بچوں کیا لگا شیعہ تو انہوں نے پتا ہوترے بڑے ہوں تو وہ بچوں پائے گیا میرے کوڑی ہوں دا عاشق خسان ہوں دا نہیں میرے نہ کہنے کہ دشاڑی ہوں دا ہوں وہ ساڑھے ایر بیت دین دشمنہ تے لانا میرا ایک چاچہ سی بچوں صدیق محمد صدیق فاوت ہو گیا وہ جیہوں اٹھ کر ٹور گیا ٹوری گیا تو دو سال بعد میری چھوٹی مشہیرہ دی شادی آئی تا ہی پتا لیا تو وہ آوے نہ اسی منان گیا باپ بیٹا تو میں ہاں چاچہ ہی کی ہوئی اببہ میرا کرنے لگا پھر بھائی جی کی گل ہوئی وہ ساکھا ہی اپنے کاری راضی ہیں اسی لانتا نہ جاننے ہاں تے نا لانتا پواننے ہاں کھا کسی تیجھو رہتے جیہ تو آڈے تے کاؤں جے وہ ساکھا جیہ چاچہ رہاں تے ہیں نا باپ میں اے چاچہ رہاں ختم ہویا تے گیا تو وہ تھے بیٹھے عاشق نہیں آکھا پیائل بیت دین دشمنہ تے لانت تو میں چاچہ ہی تو آنوں کی ہوئے اے ساڑے تو علاوہ اتھے ایسی کیڑا ہو میں آکھا اللہ کو لوگ خیر مانگو تسی آپ لانت کرو ہے اللہ بیٹھے دشمنہ تے چاچہ ہی تسی ہی میں تکینا ہی بیچا گیا اللہ پیٹھے چا گیا یہ دہ مطلب ہے تکینا اللہ پیٹھے نہیں ہونا چاہی دہ یہ جڑی نا مومنیت یہ ایمیں کوئی گل نہیں مومن اللہ ہی جاندہ ہے اللہ ہی جاندہ ہے ایسے ایمان کی دلے چا موجود ہے اے مومن دی مور اللہ لاندہ ہے سانو تو لوگ کی جگتہ نا مومن آگ چڑے آجے جیڑے بندے دیاں آٹھ چھاپاں ہونا وہ دہتے وضو ٹھیک نہیں ہوں دا چھاپاں لند تے وضو ہوئے نا جیس وی چھاپاں پاہی ہیں دے چھے کڑے پاہے ہیں وضو دہتے پانی نہیں ہوتا بندے دے اترینے انہوں بھی بیک ہے نا مجلس سارے جاندہ ہیں وہ تو میں راج پوچھے ہیں پھر میں جانا کیلئے پھر انہوں نے کہا دو جے میں کہا مجلس سارے جانا ہے انہوں نے کہا ہوگے جے یہ مطلب ہے بندے انہوں پتا ہوں دے مجلس کے تھے عزیز انہیں گنامی کدر ساڑھا چھے کڑے پاکے منانگ بیوکوب جنہوں چھے مینے ناتے ہوگئے ہیں انہوں بھی بندے جھوٹاں کر کے اندھنے مومن پہ جاندہ جے مومن یالی تیری جتیل سلام ہے جس موچو یالی اکھے نا لوکا جگت بھی کیتی ہے مومن اکھے ہیں منافق نہیں اکھے سارو اٹھاو میں کیا ارز کر رہا تھا نبی نے سارے جاننے والی دیج ولایت نہیں منوائی تو سارا غور فرمایا ہے وانڈ کیتی جائے گی کہ کون روٹی کھالاں کئی وری تو انہوں پتا ہے پہی دس میں دے ختم تو جنوے بندہ رج کھلو کے اندھا اللہ ہو جی پراؤنے سارے روٹی کھا کے جائے تو پینڈالے بندے پھر بار نکل جائے بولو یار روز مراتی انگلانے میں معاشرتی علوم بڑی پڑی یہ تو میں پڑھ دا بھی بڑی یہاں میں ہی تھے کاتا میں سالاں پہ دے لوگ آنڈے پراؤنے روٹی کھا کے جائے پینڈالے بندے نکل دے اندھے پھر کو بندہ آکھنا پائی جی روٹی کھانو پہ سوندہ نہیں ساپیا پراؤنے انہوں کو حضرتی تو میں نو لے جاؤ تو بیزت کرانو واسد یہ دا مطلبے بندتے ہو گئی نا جنو گل مشروع تو ہو جائے وہ تو شرط لگ جائے دیئے شرط لگ جائے دیئے پھر گل ہوتے ہی رہی دیئے میرے سامنے کھلا قرآن ہے میرے نبی نے سارے جاننو علی دی ولائے تو منوائی نہیں تو نہ سارے جاننے علی نو ولی مننا ہے نبی پاک نے ہاتھ علی دا بلند کیتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے من من انتو مولا ہو فہاد علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ دا مطلب کیسی یہ دا مطلب بھی اسی کی جدے جدے تے میرا تیان سی کیا بات ہے او دے او دے تے علی تیان رکھے گا لو جی آج اہل بیعت دی دوشمنی دی وجہ لائک بچے ٹیچر دے خلاف نہیں ہوندے بولو کون خلاف ہوندے نہیں نلائک سکول نو آگ لگ گئی سی تے منڈے لڈی مارن لگ پہ موقع کے حکام ایک منڈا جدا قدی نہیں سی سکولے آیا اور رو بے انہوں آگ لگ گئی مرے سکولے بھی تو قدی نہیں آئے سارا پینڈے لڈی پہ مار دے منڈے سارے را لگ گئی تے نو رونکا دا پینڈے او ساکے میں سکول دے سرن تو نہیں پہ روندہ میں تے روننا پیو فیر بچ گیا جیسے وڈلے فیر بورڈ سالے بارڈ ماسٹر ویچ ماردہ تے سواد سیکھے یہ دا مطلب ہے نلائک کل بھی بلی تو تنگ سن نلائک آج بھی بلی تو تنگ نے گال کی گال صرف اے ویک ٹیچر تیان رکھ دے میں گال صرف ہوں نے سنانی ہے اگلی جس بندے پیپر دیتے پامے پنجمی دے چھینی دے ستمی اٹھویں نامی دسونی دے جدا بالکل سکول نہیں گیا تو تکلو میں مازد کرنا جیڑے بندے سکول جا کے پیپر دے بیٹھے جان دینے پہ اگزائمینیشن روم ایچ ایک نگران ہوندہ چلو جیڑے نامتے آن دیتا ہوتا بولو نا جیڑے کچھ چاند فیصد بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو جیڑے نگران ہوندہ دا کم کیوں میں جی تیان رکھنا ہوں مولا تو انہوں آباد رکھے بڑی لطف دیگر اللہ جیڑے انہوں تو اردہ پہنچ رہی ہے نگران دا کم میں تیان رکھنا ہوں یہ جیڑے لائک بیٹھے ہو دینے اگزائمینیشن حالچ وہ شکر کر دینے پہ نگران ہے کیا بات ہے بڑی گرلے پر ہے پڑے ہونے لکھیں آواز دے وہ جان دینے جیڑے انہوں دے بیٹھے ہیں وہ شکر کر دینے پہ نگران ہے کیونکہ وہ دی موجودگی جو ہمتا نگوش ہو کے اچھے طریقے نگ پیپر لکھ دینے انہوں نے تکلیف کوئی نہیں ہو دی وہ جیڑے نلائک نے جنہا یاد کاکھ نہیں کی تھا وہ سارا ٹیم سوچ دینے دینے پہ انہوں پشاپ بھی نہیں ہوں دا وہ کہتے باہر بھی جائے انہوں پوک بھی نہیں لگ دی وہ کہتے باہر ہوئے تو سات وجہ رکھنی ہے جیسے انتحان دیتا ہے گالے مرینوں دے ناولے اس واسطے کے جیڑے بیلے نگران ذرا کو بار لے دروازے جاندہ نا جاندہ ہو جان کے کیا بات ہے اندہ ہو تھے یہ پہ کام ہو دا کی یہ نگرانی کرنا پہ آنودہ ہونا تہ ہی ہندہ ہے انہوں جی نلائک راضی ہندے نے پہ گیا گیا ہانا کہ ہوتھے ہی ہندہ ہے اے میں چھوٹی تسلی ہندی پہ ہون گیا ذرا کو تہان نگران دا اودھر ہوئے کردہ ہو جان کے نلائک پھڑے نواز تھے ہوئے ہوئے کردہ ہوتھے ہن پرانس یاد رکھے آجے اللہ بھی نگران ہے مصطفیٰ بھی نگران ہے تا حیدر بھی نگران ہے پران ہوتھے ہن نگران تا کردہ تاکہ نلائک پھڑے جان کیونکہ زدو و ذرا کو اودھر ہندے نو تا مغرون نلائک شروع ہو جانا ہے اے ایدر کریں صدقے جانا سار اٹھاؤ مذہب اپنا اپنا ہے میرے لو ایک ہو کیا اندھر اے ایدر وہ ذرا کو پرچائی دے گا مغرون نکل کرنے اے ایدر کرنے اے ایدر کرنے اے ایدر کرنے اے پھر مغرون نلائک دو کم کردہ ہے لائک نال پہلی گلتے تجربہ تو انہوں ہو گیا ہے سمشادہ ہو گیا کہ نگران جدو تیان پدا کیتا ہے جدو نگران نے تیان طرح کیتا ہے پھر وہ دو کم نلائک کردیں پہلا کم تے کردیں پہلا ترلہ کردیں میں نگرانی کی تیجئے میرے لوگے کھو انہوں نے منت انہوں نے ترلہ جدو ترلہ نہیں مندہ انہوں نے پیپر آل کرنے ٹائم کوئی نہیں تو میری کوئی کھام آرہا چلو ٹھیک باری نہیں ہوں نکل او تھئی منت تے او تھئی تمکی چلو ٹھیک ہے جنہوں سمجھ آئیے نال دے انداز چھڑے او سے کار دی منت او سے کارنو تمکی ایدان آئیں تے نالائکی ہے یاد رکھنا نگران تو تنگیوں دنے جیڑے نالائک ہوں شکر کر دینے نالائک ٹیچر ٹرچل ہے وہ جان تو پہلا اتہ درخواست کر دا ہے کہ میرے تھانسے کسا دی ڈیوٹی لاؤ کیا بات ہے تاکہ میں سکور آوارہ چھڑ کے دنانا جاؤں یاد رکھو کدھی ممکن نہیں ہو سکے شاہ جی بڑی دلیل دے رہاں اس نہ ہو سکے کہ پریمری سکول دا ٹیچر چھٹیاں تے جائے تے سارا پینڈ سلا کر کے نوان ٹیچر رکھ لگے پندہ دیا سلام آنا ٹیچر نہیں رکھی دا جیری گورنمنٹ ٹرانسفر کر دیے اوہی بوئیٹمنٹ کر دی دیوان دا توں چلا جا تا توں اتھے آ جا وہ جا نوان ہوں دے نا جیڑے نلائک نے انہوں اگلے تے گسہ لے جاندہ ہے نہیں گوھر فرمایا اوہ دے تو گسہ لے جاندہ ہے تے اے دے تے چڑ جاندہ ہے کہا دے توں پہ جے مر پٹ کے اوہ دے توں چونڈو چھٹی ہے تے ہون اے آ بیٹھا ہے آ بیکھو نلائک جیدو حضور نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہادا علی المولا جنا تے میرا تے انسی اپنے اپنو آوارا نہ سمجھیں اونا تے ولای تے علی چھڑ کے جارے ہیں لائکا جمپ مار کے درود پڑے آ تے نلائک مو بنا کے کہا لگے لو جی اگلا کے آجتے ہو رہا گیا دو کس گلد ہے کہ بندے آندے نے نبی پاک کوئی فیصلہ رسل کر گیا نبی پاک ہے صدقے جاہاں زینیدار کو بیٹھے ہو پانچ صدقے کی کوئی سارے مولا تو انہوں آباد رکھے زینیدار ایک بھینی دارا کھوت رکھے آندہ چاچا یا پہا بڑا جنہوں نہ تڑھائے آندہ پہ تیرے تو بغیر گزارا نہیں انہوں اید آدھنے میں سیمیاں اتھے جاندی ہیں چودری جو وہ آندہ ہے انہوں نہ تڑھائے آندہ اتھے بڑے آندہ انہوں مطلب ہے کہ سارا طبر جو ہمیں دوجہ جانگے انہوں آگ شیڑوں اچنا بے چودری دنگر ٹھئیگنے آبے چودری پتھے بٹ بے چودری پتھے کتر بے چودری پاراں کٹ بے چودری دو دو دے کے فیٹ ٹوڑ جا چودری سارا دن تے ساری رات مرے بھی چودری تے شام نو دو دو چوکے تے پیندہ ہونا چودری تے اس سے بیڑے آخنا چودری ہر لگا جا ڈنگر کلے اے او جرا چودری ہے نا او اس بچارے تو فیدہ اٹھا اٹھا کے اوئی چودری یونیورسٹیاں چھے منڈے بھی پڑا جھڑا ہے گوھر کرنا چھے ڈاکٹر تے انجینئر بڑھنے نے بندے او دے سر تے تے صرف او دے نے پڑی تو فیدہ اٹھایا پہ چودری تے رے سر تے ہیں کہ او بنا کے کرنا یونیورسٹی تے توں جام نو لا کے کرنے نے تے توں تے توں ان چودری ان سارے کردے سمجھ دینے پہ اہمیں ہیں انہوں چودری چودری آکے اے تو کوئی کام لائی جاؤ میں او دی گل پہ کرنا کسے پروفیسر دی گل پہ نہیں کرنا او سف چودری نو جا کے بندہ کو یا کھنا پہ پائیہ سویرے میری بارات نال توں جانے اوہ اندھا میرا جان نہیں اے دو چنگے کیڑی مثال دیا میرا جان نہیں کی گل اوہ میں انٹر جانتے اکھو سارا کی دے حوالے سارے ڈنگر پکھے مار جان کی سلائی ڈنگر پکھے مار جان پہلا میں پینٹ جاننا جے تو میں نے ضرور کھڑنا ہے تے وڈے چاچے رہنا گل کرنا اوہ کوئی بندہ دین جرا کھو تو روے تے پھر میں کھو رو چھڑ کے جانا انتہائی دکھ دی گل لے انپڑ بندہ کھو آوارا نہیں چھڑ دا محمد ساری امت آوارا کیسے مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی ساری امت آوارا چھڑ کے چلے جان ایک لاکھ ایک کم چوہی ہزار دی میند دن چوڑ دا نام محمد کہ مصطفیٰ ترئی سار میند کر کے بوت چھڑائے شراب چھڑائی زنا چھڑایا پاک کا بلیدہ انہوں پاک بنایا بے حیامانو با حیامانو بنایا لٹن والی انہوں متقی بنایا رہ زنا انہوں حاجی بنایا میرے سامنے کلا قرآن نبی میدان خمے گدیر پورے مجمینو اکھیا جس محمد نے تو اڈیتے این ہی میند کر کے تو انہوں ایمان دیتا ہے کی خیالیں ان میں تو انہوں آوارہ چھڑکے در جاؤں گا بندے کرنے لگے ممکن ہی نہیں تو اسی سانو آوارہ چھڑکے جاؤ پھر حضور نے فرمایا میرے اللہ فرق ہے کہ من کن تو مولا ہوں فہازہ علیہ مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا ادا مطلب ہے تعان رکھن والے تے ذمہ دار نو مولا آن دیں اے دو بڑی ذمہ داری تھی میں کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ مولا دو بڑی آئے جی حدیث اچھا ملک ان تو مولا ہوں فہازہ علیہ مولا ایک مولا مصطفیٰ باستے دو جا مولا مرتضیٰ باستے مولا تے ولی ان وہاں دن جڑا تیان رکھے تیان سی نا نبی دا تیان صرف مسلمانہ تے نہیں او سے یہودن مائی تے بھی نبی دا تیان سی یہ دی گٹھڑی رکھ کے بیٹھی سی آئے ہو تیرے ولی ان تو صدقے گٹھڑی رکھ کے بیٹھی یہ تے نبی فرما یہ تھے بہ رہی ہیں او مائی بڑی تبلیغ کر دی ساجے میرے لوگے کھو جی بسم اللہ مائی بڑی تبلیغ کر دی ساجے آن دی کی سی جڑا بندہ ملنا پتر کی کم کر رہا ہے اے کم کر رہا ہے محمد تو بچیں اے تبلیغ ساجے مائی دی کی کم کر رہا ہے بچیا چنگیا تو محمد تو بچیں اے سارا تلو مائی بکواس کر دی پھر دی او گٹھڑی رکھ کے بیٹھی یہ رسول آگیا آئے ہو تیرے تیان رکھن تو صدقے کھلو کے نبی فرما دینا پریشان کیوں گے مائی کہنے لگی پتر گٹھڑی پا رہی ہے تھک گئی ہیں بے گئی ہیں کار نہیں پہنچا جاندہ حضور نے فرمایا اچھا مجبور ہیں تینوں میں چک کے گٹھڑی تے کار چھاڑ دا کہنے لگی اگو تبلیغ مائی نو چڑ گئی نا دماغ نو اے پتر کام کی کرنا ہے نبی فرمایا اے ہوئی کسا گا اور نہیں فرما رہا پتہ نہیں کی سن رہا ہو حضور نے فرمایا تیری گٹھڑی چک کے تینوں کار چھاڑ دا اسے کہا پتر کام کی کرنا اسے کہا ہوئی حضور فرما دینا اے ہوئی کام کرنا بے سہارے اندہ سہارا بڑھنا بے چارے اندہ چارہ بڑھنا اسے کہا پتر مہربانی تاری نبی نے گھڑی چکی کار پہنچائی کار پتہ سامنے گھڑی رکھے نبی فرما دینا راضی ہیں اسے کہا میں راضی ہیں پتر محمد تو بچیں نبی فرما دینا اس کی کیتا ہے کہنے لگی نوہ دین لے اندہ سو کارکار لڑائی پہ گئی ہے ایک ایک کار چی دو دو فرکے ترہ ترہ بڑھ گئے ہیں ایک نہ ایک جی اسے کروں کھچ لے ہیں ایک نہ ایک جی ہر کروں اوہ سے کھچ لیا کارکار لڑائی پہ گئی ہے کی تنو پترہ ترسان لوگ کی سکیاں پنو جہاں اٹھا لے رکھے مارن ڈھے لڑائی پہ گئی ہے نا پہن پر آرہا لڑ پہ یہ پہا پترہ نے لڑ پہ تھی مانا لڑ پہ یہ حال ہی کوئی نہیں رہ گیا نبی فرمایا چھو جو بھی کر دے میرے متعلق تیرا کی خیال کرنا کی پتر توں تو یہ آئی سچا ہے تیرے موچ جنیا گناہ پہ یہ نکل دیا سچ تو علاوہ کچھ نہیں پہ نکل دا نبی فرمایا تیرے موچ جنیا گناہ پہ یہ نکل دیا جی میں نو سچا مان گئی ہے نا تیرے موچ جنیا گناہ پہی اوہ محمد میں جدو میرے نبی آکھینہ اوہ محمد میں خدا دی کسم گچھڑی پول گئی قدمہ تے سر رکھے کرن لگی لوگ چوٹ بولتے سم تیرے ورگا تے مان جمعہ ہی کوئی تیرے ورگا تے کائناتے آیا ہی کوئی انوان دے نہیں مولا مولا کینوان دے نہیں اس مولا من کن تو مولا ہو فہازہ اس مولا دا اس مولانا مزاج نہ ملے تے علی بلا فصلہ سی نہیں مندے اسی نبی دے منبر دوار سلین وہ اس بنیاد تے مننے ہیں کہ مولا دونے تے دون دا مزاج بھی ایک تبیت بھی ایک ہے نسب بھی ایک ہے حسب بھی ایک ہے صورت بھی ایک ہے تے سیرت بھی ایک ہے اے پہلے مولا دی سیرت ہے کہ ایک مائی دشمن بن کے سامنے آئی اس عزت نہ کھار پہنچائی بولو بولو اے مائی دشمن بن کے سامنے آئی مصطفیٰ نے بولو ماریا سو گالکٹی نے عزت نہ کھار پہنچائی یہ دا مطلب پہلے مولا دا مزاج ہے کہ عورت دشمن بن کے بھی سامنے آئے انہوں عزت نرکار پوچھانا چاہی دے علی ایمیں بلا فصل نہیں نبی فرمایا زمان کون تو مولا ہو فہالا علی ان مولا جریا خاصیتہ میرے جبائیاں جاندین انہ خاصیتہ دا بارے سالیے علی تو علاوہ زمانہ و بندہ دست ہے جدے سامنے کوئی عورت دشمن بن کے آئی ہوئے وہ صرف میرا پیر علی ام المومنین جنگ جملج حضرت علی نے سامنے دشمن بن کے آئے نے بولو آئے نے حضرت علی نے حضرت محمد بن نبی بکر رو پہجیا سکا پر آسی نا حضرت آئی شادہ محمد و حضرت علی نالسی حضرت علی نے فرمایا جا محمد نے کسے پوچھا ہے پھر تو پہندہ ساتھ کیوں چھڑے وہ ساکا میں نے بہن کا ساتھ نہیں چھوڑا میں نے حق کا ساتھ دیا رسول خدا دے سویر نے فرمایا جا آئیشہ بی بی نو آخ کار جانا ہی تے علی پرددہ انتظام کرے جدو حضرت محمد نے حواج دے بچ مو کرتیا کھلا کار جانا جے ام المومنین نے فرمایا شرم تے حیادہ زمانہ مک گیا نبی دیا کرانچہ جاستہ لے کہ آئی دیئے محرم رسولہ کاؤں نے صدہ مو بچ کرنے والا خدا دیکھا سمو ساکیہ تیانا لے دیکھو میں توڑا سکا پر آواں میں نے کسے جاہل نے نہیں پھیجیا آئے آئے میں نے باب مدینہ تو علم نے پھیجیا اور علی جان دے کہ توڑی عزت مقام کی میں توڑا سکا پر آؤں فرمایا کی پیغام میں توڑا سکا پیجیا